اختلاع کے آنا حضور علیہ السلام دن نظام نو اساں اسمبلی تک پہنچانا ہے ایتھے بیٹھ کے ایتھے کھڑے ہو کے سید اطول اسنین گل کرے یا عثمان کی ذر مانگٹ گل کرے یا کوئی دوسرا یا تیسرا یا حافظ ساد بھی گل کرے ایک گل ایتھوں تک رہن دی ہے اسمبلی چھ کھڑے ہو کے جڑا ایک بندہ گل ایتھے ایک کزار بندہ گل کر رہے ہوئے او دی گلدی اہمیت نہیں اسمبلی چھ ایک بندہ کھڑا ہو کے گل کر رہے ہوئے تو دی بات دی اہمیت ہوں دی ہے اسی اس واسطے اسمبلی دے اندر ایسے لوگ لے جانے چاہنے ہیں جڑے لوگ حضور علیہ السلام دے دین تو اپنی جانا قربان کرنا سے دیا تیش شبیر حسین شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی میرے والدے کری جس مشن آسطے ساری زندگی گزاری اسے مشن آسطے انیس سو اٹھاسی طلعہ کے الیکشن لڑھ دینے پہ اور انیس سو اٹھاسی طلعہ کے انہوں دے مخالف ایم پی ایم این نیز انہوں دے گوڈین و آتھلان دے سان میں نو نہیں سمجھ جاؤں دی کہ کیویدہ بندہ ہے جڑے پہلے الیکشن نے چیئے انج پھوڑک دے پیا کہ انہوں اپنے میں بگانے نظر ہم دینے پہ اور بگانے آنا دیکھیں یہ دی کوئی نہیں باندی پہ اور اپنے بگانے اس واسطے نظر ہم دینے کہ انہوں نے اپنا سمجھے آنے میں نہیں سنچاندہ کہ ایک گفتگو کرا یا اس انداز میں گل کرا حضراتِ قرمی ایسا توڑے سامنے سید عطاول اسنین نہیں کھڑا توڑے سامنے عثمان مانگٹ نہیں کھڑا توڑے سامنے کرین کھڑی ہے اسی اپنی ذات واسطے ووٹ نہیں لینا بہت سارے دوستہ باب نکیندے بھی نے کہ جناب شاہ صاحب تسیہ آئے ہو میں واضح کہہ دینا ہوں کہ میری ذات میں ووٹ نہ دے میں جو منشور لے کے آیاں جو نظام لے کے آیاں یا جو میرے کول ایس وقت چیز موجود ہے میں نظام مصطفیٰ دے نفاذ واسطے ترکل آیاں میں اپنے باب دے مشن تو ہٹ کے نہیں آیاں اگر تنہوں مشن اچھا لگتا ہے تو پھر میری ذات تے احسان کو نہیں پھر سرکار نے تنہوں اداجر اطاف فرمانا بڑی واضح بات ہے احسان اپنی ذات آستے اور ایمان نہیں کہا لے میں الیکشن واقعی عثمان صاحب نے صحیحا کہے ایک مہینہ پہلے میں انہوں نہیں سی پتا میں الیکشن لڑنا کہتی طور دے بلکہ علماء کرم تشریف فرمانے جنہوں نے سامنے گل ہوئی لیکن میں آندھا سامنے نہیں لڑنا الیکشن اور میرے الیکشن لڑن دی وجہ پتا کی ہے میں سید شبیر حسین شاہ صاحب دے مزار دا دیوہ بجن نہیں دیسی دینا میرے الیکشن لڑن دی وجہ آئے بے کہ میں میں نو کی ضرورت ہے الیکشن لڑن دی او سانو رابنے رسول اللہ دا ممبر تیتا ہے سانو میں امریکی کرنے گے ازا کی کرنا ہے ممریکی نو لیکن جس مشن واسطے میرے والد نے پنجاز سال عفضہ باد دے وقت گزاریا اور نہ جکنے والے نہ بکنے والے اس مشن نو پھڑا مار کے یہ کوئی بندہ باب دے مخالفان دی گوہ دے جب ہے کہ باب دا مشن تے نہیں چلتا نا میں انہیں چیزیں تے نہیں سکل کرنی لیکن ازرا علماء کرام میں توڑا شکریہ بھی ادا کرنا اور دوسری باتیں بے کہ اصلا جس مشن واسطے چلے ہیں او مشن حضور علیہ السلام دے دین نو تخت لے کے آنا حضور علیہ السلام دے نظام نو اساں اسمبلی تک پہنچانا ہے ایتھے بیٹھ کے ایتھے کھڑے ہو کے سید اطاول اسنین گل کرے یا عثمان کی ذر مانگٹ گل کرے یا کوئی دوسرا یا تیسرا یا حافظ ساد بھی گل کرے ایک گل ایتھوں تک رہن دیئے اسمبلی کھڑے ہو کے جڑا ایک بندہ گل ایتھے ایک آزار بندہ گل کر رہے ہوئے او دی گل دی اہمیت نہیں اسمبلی ایک بندہ کھڑا ہو کے گل کر رہے ہوئے تو او دی بات دی اہمیت ہونڈی ہے اسی ایس واسطے اسمبلی دے اندر ایسے لوگ لے جانے چاہنے ہیں جیڑے لوگ حضور علیہ السلام دے دین تو اپنی جانا قربان کرنا سے دیا او دے ویچ تواڑی علماء اکرام دی مدد چاہی دیئے او دے ویچ تواڑی علماء اکرام دا تو آمن چاہی دا اصا اپنی ذات واسطے کچھ بھی نہیں چاہنے اور ایک گل دے سا ایم پی اے یا ایم اے ایسا کو نہیں ہونا تو سا ہونا ہے میں ہر جگہ تیان نہ مان میں ہر جگہ تیان نہ مان کہ کسے دے ڈیرے جو بڑھا لگیا تو انہوں چاہکا ہوئے گا لیکن مسیطے بڑھا لگیا چاہکا کو نہیں جونا میں آج بھی مسیطے بیٹھا مان تو ایم پی اے ایم اے نے بڑھا تو بعد بھی مسیطے ہی ہونا ہے آسانی کوئی ڈیرہ بنانا ساٹھا ڈیرہ ہوتا ہے یہ جی تھے رسول اللہ دا مسلح پہ آئے آسانی کسی اور تھا آتے جانا اس واسطے بہت میرپانی بہت شکریہ دوبارہ پورے زلچ علماء کرام دا تشریف لیونا ساٹھی اوصلہ فضائی کرنا خصوصا چاچو جان دامت برکاتم اللہ علیہ آپ دے تھکاوٹ سفر دے باوجود انہوں دا ساٹھی دے دست شفقت رکھنا میں بہت زیادہ مشکورا چاچو جان دا بھی علماء کرام دا بھی اور پھر دوبارہ کمانگا یہ موقع فر نہیں دے ہونا دوبارہ کمانگا کہ یہ موقع فر نہیں آنا کیونکہ میں اپنے والد انہوں الیکشن لڑ دیاں بیکیا میں اٹھاسی دوچ میٹر کیسے ہیں جس وقت پہلا الیکشن میرے والد نے لڑیا میرے چاچا جی سن میرے والد صاحب سن اور او دوں تیسری گڑی کو نیسی زاڑے گھوڑے ایک گڑی سزوکی آرٹو قبلہ والد کریم رحمت اللہ لہنے زیرو میٹر لہی سی میں نے آج بھی یاد ہے او سی گڑی اور دوسری گڑی ایک پیک اپ سی چاچو جان کو لن دی سی اور او دے او دے سپیکر لائے آسی تو سپیکر لائے گے پھنڈا دے پھر دے او دوں سانوں انہوں پتا ہوں دا سی کہ الیکشن لڑیا جا رہا ہے اور اس کمپین دے ویٹی اصلا چوری جانا کرنا کہ پتا لگے کمپین کی اندا کی ہے او اس وقت تو لائے کہ سید شبیر حسین شاہ صاحب اور ایک چیز اور میں آرز کر دیا میں کلیر کلیر کر دیا بعض احباب دے زہنے چیوے کہ سید شبیر حسین شاہ صاحب رحمت اللہ لائے او جی نون لیگ دے نہ جو ولو میرے والد نے ایک دفع بھی نئی الیکشن لڑیا میرے والد دا الیکشن جی ایو پی والوں سی اور جی ایو پی دا اتحاد جنہی دیر تک نون لیگ نہ رہا انہی دیر تک میرے والد جی ایو پی والوں الیکشن لگتے رہنے حفظہ باد دے ٹکٹ کوٹے دی سی اس وقت سے حفظہ باد دا ایم پی اے دا ٹکٹ جڑے سید شبیر حسین شاہ صاحب نو ملدہ سی اسی جماعتاں کونی بدلیاں ساڑھے ٹبر اچھے ریکارڈ کونی سی جماعتاں بدلن دا شروع تو لے کے ایدرو چھال مار کے ادھے ٹور گیا ایدرو چھال مار کے ادھے ٹور گیا اے ریکارڈ ساڑھے وچھ کونی سی اور اللہ دے فضل نہ لگوں بھی جی منو لوگ جان شین خطیب الاسلام آن دے نہیں دے میں خطیب الاسلام دا پتر بان کے وہاں مانگا کیونکہ میں ساری زندگی یہ ہو سننے انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا گیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا تنال ایک اور گلوی ہے تیرے در سے جو یار پھرتے ہیں تیرے در سے جو یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں اس واسطے انہیں چیزیں تو بچ جاؤ دعا کرنے اللہ کریم ادایت اطاف فرمائے سب نو ادایت اطاف فرمائے اور رسول اللہ دے دین دنال خلوص نیتنل چلندی تفیق اطاف فرمائے میں خود ارز کرنگا کہ بلا چاچو جاندی بارگاچ صدارتی خطبہ چند الفاظ جڑے آپ نے اشارت فرمانے لبائے لبائے لبائے